السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کتہ دیکھنے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے میرے چینل پر اس تھمنیل کو پڑھ لیجئے اور یہ سرچ کیجئے اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد جو پروسیز میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ ضرور پھر آپ کی خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا پہلا خواب ہے خواب میں کتہ دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں کتہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کوئی شخص کتہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خواب دیکھنے والے کی کسی کمزور دشمن سے لڑائی ہوگی اور لڑائی کے بعد اس دشمن سے بہت جلدی صلاح صفائی بھی ہو جائے گی اور بہت جلد دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر دیں گے اور جو ہوا ہے اس کو بھول جائیں گے یعنی پھر ایک ہو جائیں گے یہ خواب میں کتہ دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے دوسرا خواب ہے کتے کا بھونکنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ کتہ بھونک رہا ہے کتے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بیماری پیش آئے گی خواب دیکھنے والے کو خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا لیکن بیماری لائف ٹائم یا پائے دار یا لمبی نہیں ہوگی بہت جلد اس سے صحت اور شفاہ اس کو نصیب ہو جائے گی بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارا پالے گا تیسرا خواب ہے کتے کا کاٹنا کسی شخص نہ دیکھا کہ اس کو خواب میں کتے نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دشمن سے لڑائی ہوگی اور صرف لڑائی نہیں ہوگی بلکہ لڑائی کے بعد دونوں کے درمیان مقدمہ بازی کیس بازی بھی ہوگی دونوں ایک دوسرے کی خلاف کوٹ کے چہری بھی جائیں گے لیکن وہ زیادہ دنوں تک کوٹ کے چہری میں کیس ان کا چلے گا نہیں بلکہ جلدی صحت اور جلدی ہی صفائی ستھرائی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر کے پھر اپنی حالت پر نورمل ہو جائیں گے چوتھا خواب ہے کتے کو فرمبرداری کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کتہ اس کی بات مان رہا ہے جیسے وہ کہتا ہے جو کہتا ہے ویسے کرتا ہے اور جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو روزگار میں اس کے کاروبار اور بزنس میں پروفٹ کم ہوگا کاروبار تو اس کا چلے گا لیکن پروفٹ اور منافع کم ہوں گے اور اس کو جتنی مقدار میں پروفٹ ہونا چاہیے اتنی مقدار میں نہیں ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے برے خواب جب بھی دیکھیں تو اس کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالی صحافیت کی دعا کیا کریں اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو وہ خواب پرندے کے پاؤں سے بندہ رہتا ہے اور اس خواب کا انسانی زندگی پر اچھا برا کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے جب بھی کبھی برا خواب دیکھیں کسی سے بیانی نہ کریں انشاءاللہ اس کی کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوگا پانچوہ خوابیں کتے کو مرہ ہوا دیکھنا کسی شخص نے دیکھا مرہ ہوا کتہ پڑا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن سے چھوٹکارہ ملے گا اور دشمن سے اس کو جلدی آزادی مل جائے گی اس کا دشمن اس کا کچھ نہیں بھی وال سکے گا چھٹا خواب ہے کتے کو مارنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ اس نے خواب میں کتے کو مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن پر غلبہ نصیب ہوگا یہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اور اس کا دشمن مغلوب ہوگا یہ خواب بھی اچھا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کتے سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے وہی پروسیس فولو کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کو ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بہن کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ